لیپرڈ جی ہاں تیندوہ دوستو تیندوے افریقہ مدیشیا کوریا ملیشیا چین اور انڈیا سمیت دنیا کے لگ بگ ہر حصے میں پائے جاتے ہیں تیندوے کی آنکھوں کی ریٹینا کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ اندھیرے میں ہم انسانوں کی تلنا میں ساتھ گناہ بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے تیندوے کے بارے میں دلچسپ اور انوکھی باتیں تو بنے رہی ہمارے ساتھ ویڈیو کے انڈ تک اور ہاں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پڑھنائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ انٹریسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں دوستو الگ الگ تیندوہ کا آکار الگ الگ ہو سکتا ہے اگر انڈین تیندوے کی بات کریں تو نر تیندوہ آکار میں چار فٹ دو انچ سے چار فٹ آٹھ انچ تک ہو سکتا ہے اور اس کی پونچ دو سے تین فٹ تک لمبی ہوتی ہے اور اس کا وزن پچپن سے ستہتر کلو کے بیچ ہوتا ہے دوستو تیندوے کے کان بہت تیز ہوتے ہیں یا انسانوں کی تنلہ میں پانچ گناہ زیادہ سن سکتے ہیں یہ اپنا شکار زیادہ تر رات کے وقت کرتے ہیں اور دن کے سمیں پیڑوں پر آرام کرنا پسند کرتے ہیں اور اگر انڈین مادہ تیندوہ کی بات کریں تو ان کا آکار لگ بگ تین فٹ سے تین فٹ دس انچ کے بیچ ہوتا ہے اور پونچ دو فٹ دس انچ تک ہو سکتی ہے اور ان کا وزن انتیس سے چونتیس کلو تک ہوتا ہے تیندوے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے یہ اٹھاون کلومیٹر پرت گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں تیندوہ چھ میٹر کی دوری تک چھلانگ لگا سکتا ہے اور تین میٹر کی اونچائی تک اچھل سکتا ہے تیندوے کو ندی میں تیڑتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھے تیراک ہوتے ہیں تیندوے بہت ہی چالاک ہوتے ہیں کئی بار یہ جنگل میں اس طرح سے چھپ جاتے ہیں کہ انہیں ڈھونٹ پانا مشکل سہ ہو جاتا ہے تیندوے ماسہاری جانور ہیں اور وہ تازہ ماس ہی کھانا پسند کرتے ہیں یہ علاقے کے اعتبار سے الگ الگ جانوروں کا شکار کرتے ہیں یہ خرگوش کا شکار کرتے ہیں کالاہاری ریگستان میں یہ لومڑی کا شکار کرتے ہیں اس کے علاوہ مچھلی کیڑے پرندے ببون بندر وغیرہ کا شکار کرتے ہیں ان کے شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے یہ گھات لگا کر شکار کرتے ہیں اور اپنے شکار کو بنا موقع دیئے ان پر جھپڑتے ہیں اور سیدھے گلے پر وار کرتے ہیں اور اپنے جبڑے سے توڑ کر ایک جھٹکے میں جان لے لیتے ہیں تیندوے پیڑ پر بہت آسانی سے چڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ اپنے سے زیادہ بھاری شکار کو بھی گھسیٹ کر پیڑ پر چڑھا لیتے ہیں اور یہ زیادہ تر اپنے شکار پیڑ کے تنوں پر لے جا کر کھانا پسند کرتے ہیں تاکہ کوئی شکاری یا دوسرے جانور اسے پریشان نہ کر سکیں تیندوے ہمیشہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں یہ اپنے علاقے میں پیڑوں پر اپنے پنجے کا نشان بنا کر چھتر نردھاریت کرتے ہیں جس میں یہ کسی دوسرے تیندوے کو گھسنے نہیں دیتے جب تیندوے غصے میں ہوتے ہیں تو اپنے دشمنوں پر گرستے ہیں اور یہ الگ الگ ترے کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں کبھی غراتے ہیں کبھی خانس کر اپنے ہونے کا حساس دلاتے ہیں مادہ تیندوے ایک بار میں دو سے چھے بچے پیدا کرتی ہیں بچے پیدا ہونے کے بعد انہیں لگ بگ آٹھ ہفتوں تک چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں شکاریوں سے بچا جا سکے مادہ اپنے بچے کو چھپانے کے لیے کئی پرکار کے اس تھانوں جیسے گہرے گھنے جنگل تنگ گلیاں دیمک کے پرانے ٹیلے گہری کھائی کے نچلے حصے جیسی جگہ اپناتی ہے تیندوے کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اپنے شکار کو کھانے سے ملنے والی نمی ہی ان کے لیے کافی ہوتی ہے تو دوستو لیپٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا